بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا سے شعور ٹی وی کے دیکھنے سننے اور چانے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حسن رضا رزوی پروگرام شعور دین کے ساتھ شعور ٹی وی کے لائف سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین اکرام حسب معمول آج بھی ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے جن موضوعات کی معاشرے کو زمانے کو ضرورت ہے آج کی ہماری سلمی بزم میں جو میمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ محمد شازیب رضا قادری صاحب آپ ہمارے پینل کا حصہ بنیں ہم آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز جنازہ کے ساتھ چلا اس پر نماز پڑی تو اسے ایک کی رات کے برابر سواب ملے گا اور جو شخص نماز جنازہ کے ساتھ چلا اس پر نماز بھی پڑی اور میت کے دفن ہونے تک وہیں رکا رہا تو اسے دو کی رات کے برابر عجر ملے گا اور پوچھا گیا کی رات کیا ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں جب وہ تجھے اسلام کرے تو تو اس کا جواب دے جب اسے چھینک آئے تو تو یرحم مکلہ کے ساتھ اس کا جواب دے جب وہ بیمار ہو جائے تو تو اس کی اعادت کر اور جب وہ فوت ہو جائے دنیا سے چلا جائے تو تو اس کی نماز جنازہ پڑھ اور جب وہ تجھے دعوت دے تو تو اس دعوت کو قبول کر ناظرین اکرام شہو ٹی وی پر ان موضوعات پر بات کی جاتی ہے جن موضوعات کی آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو ضرورت ہے جن موضوعات پر بات کرنا ضروری ہے شہو ٹی وی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے تو عصب معمول ہم جن موضوعات پر بات کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں ہم بات کرتے ہیں وظائف پر فقی مسائل پر خوابوں کی تعبیر پر اسلعہ اعوال پر تعلیماتِ اور یا پر اور تعارفِ کتب پر تو میں آج کی اس پینل میں جو میمان ہمارے پینل میں موجود ہیں ہمارے سیٹ پر موجود ہیں ان کی طرف پڑھنا چاہوں گا اور فقی مسائل کے حوالے سے ان سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ جناب مسجد میں آج کل ہیٹر لگا ہوتا ہے سردی سے بچاؤ کے لیے لوگ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں سامنے رکھ کے نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور سردی سے بچاؤ کا سمان بھی کیا جاتا ہے تو کیا فرمانا چاہیں گے کہ ہیٹر اگر سامنے رکھ کے نماز پڑھی جائے تو وہ جو مجوسی لوگ کیا کرتے تھے کہ آگ کی پوجہ کرتے تھے یہ اس کے ساتھ مشابط تو نہیں ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم نقمہ العلم والحلم وبارک وسلم سب سے پہلے تو حسن بھائی حسن رضا رزوی صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں مجھے اس جگہ پر شرف تکلم سے نوازا اور شعور ٹی وی کے اس پروگرام شعور دین کے اندر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور تمام امت تک اور تمام لوگوں تک رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں پوری ٹیم کا اور آپ سب کا شکریہ اگزہ کروں گا آپ نے جو سوال کیا کہ ہیٹر کے سامنے نماز ادا کرنے کے متعلق اس میں ہمارے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ہیٹر کے سامنے جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں مجوسیوں کی جو آگ کی برستش تھی جو اس کو وہ پوجہ کرتے تھے اس کے ساتھ مشابط نہیں بنتی اس کی پہلی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اس میں جو ایک لائٹ چل رہی ہوتی ہے ہیٹر کے سامنے باز وہ ایک جالی گرم کرتی ہے اس سے ہمیں جس ایک ہیٹ حاصل ہوتی ہے اس میں وہ جو آگ کی طرح شولے بھڑکنا دہکتی ہوئی آگ جیسے تنور میں آگ چل رہی ہوتی ہے اس میں وہ چیز نہیں موجود ہوتی جس بنام پر اس کا اس کے ساتھ تشابو نہیں لازم آئے گا محیط برحانی فق کی کتاب اور پھر بنایا شرح ہدایہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر چراغ جل رہا ہو شما جل رہی ہو لالٹین جل رہی ہو اس کے سامنے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ بالکل مکرو نہیں ہے ہاں اگر آگ دہکتی ہوئی ہے جل رہی ہے انگاریں اٹھ رہے ہیں اس کے سامنے نماز پڑھیں گے پھر مکرو ہوگی کیونکہ اس میں ان کے ساتھ عبادت کی تشبیح پائی جاری ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتح و رضویر شیف کی چوبیس میں جلد میں اس مسئلے پر کلام فرمایا ہے لہٰذا اس میں ایسا تشابق نہیں پائے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اصلاح فرما رہے تھے علامہ محمد شاہزیب رضا قادری صاحب وہ فرما رہے تھے کہ ایٹر کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مجوسیوں کے ساتھ مشابت نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ تو آگ کے کوئلے ہوتے ہیں نہ آگ کے شولے ہوتے ہیں نہ کوئی اس طرح کی کوئی مشابت ہے کہ اسے آگ کا پھڑکنا لازم آتا ہے ناظرین اکرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مطین کو پھیلانے کے لیے آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے صاحب اکرام نے اپنے ذمہ داریاں ادا کی پھر تابعین نے ادا کی پھر اولیاء اکرام نے ادا کی پھر علماء اکرام آج اس ڈیوٹی کو اس ذمہ داری کو بڑے آسن انداز سے نبھا رہے ہیں ہمارے پروگرام میں جو چیزیں حصہ ہیں جو ہمارے سیگمنٹس ہیں ان میں فقی مسائل پر بھی بات کی جاتی ہے وظائف پر بھی بات کی جاتی ہے تعارفِ کتب پر بھی بات کی جاتی ہے تو میں بریک لوں گا یہاں اور بریک کے بعد حاضر ہو کے میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ رکھوں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی اللہ کریم آپ کی تمام دعائیں پوری فرمائے گا اور آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے یہاں لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں